اور دوسرا میرے خیال میں پولٹیکل سائنس ایک علیدہ فیلڈ ہے ایک علیدہ دپارٹمنٹ ہے ایک علیدہ واسٹ فیلڈ ہے اور اس کو کرکٹ سے کمپیر کر دینا اور ہر چیز کو کرکٹ خدا کا واسطہ عمران خان صاحب اور پاکستان طریق انصاف والو وہ غلطی سے ویسٹ انڈیز اور اسٹریلیا کا میچ ویسٹ انڈیز آر گئی پاکستان کو فائنل کھیلنے کا موقع مل گیا کئی وہ میچ کے ریزلٹ کچھ اور ہو جاتا تھا پاکستان ورلڈ کپ جیتتا نہ عمران خان صاح نہیں ان سے بڑے بڑے پلئیرز دنیا میں پڑے ہیں اور ہم کبھی کسی کو برا بھلا نہیں ہی واسٹ اپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھ آج بھی میں شہواز گل صاحب کو دیکھا تھے ایک شو میں بیٹھے ہوئے اینکر جو مرضی سوال پوچھتا تھا وہ حوالہ کرکٹ کے دیتے تھے تو ذرا اس پہ ہی بات کریں گے کہ پاکستان والوں نے اور عمران خان نے خاص طور پر ساری سیاست کو ملکی سیاست کو جس پہ بڑے بڑے لوگ لکھتے آئے جس پہ بڑی بڑی قومیں آج بھی قائم ہیں بڑے بڑے ملک آج بھی چل رہے ہیں اس کو ہمیشہ عمران خان صاحب کرکٹ سے کمپیر کر دیتے ہیں کہیں بانس عمران خان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں سر یہ کیا ہے اتنی تبدیلی عمران خان صاحب کر دیتے ہیں پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں نے کہا دیا کہ عمران خان صاحب نے کوئی عجوبہ کیا ہے یہ روایت رہی ہے لوگ کہتے ہیں جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی سوشل میڈیا پہ ٹی وی سکرینز پہ بیٹھ کے کہ بھائی نوازشیر صاحب بھی کیا کرتے تھے زرداری صاحب بھی کیا کرتے تھے مشرف صاحب نے بھی کی تو ہم ب نے کہا کہ کرکٹ جو ہیں وہ اس کے ڈائنیمکس اور جو یہ ملک چلانے کے ڈائنیمکس ہیں یہ بڑے مختلف ہیں آپ ان دونوں کو کمپیر نہیں کر سکتے اور وزیر آدم کو اگر تین سال بعد بھی یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ معاملہ بہت مختلف ہے تو پھر اللہ حافظ ہے ہمارا سب کا کیونکہ اگر تو آپ نے اس طرح آٹھ آٹھ مہینے چھے چھے مہینے وزارتے وزارتے دے دے کے لوگوں کو واپس لینی ہے اور بار بار تبدیل کرنا ہے ایک بندہ کوئی کسی وزارت میں جاتا ہے اس کو ایک دو تین مہینے تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہو کیا رہے اس کے بعد وہ اپنا جو بھی اس نے کوئی وزن بنانا ہوگا اس میں بھی ایک دو مہینے لگیں گے اس کے بعد انہیں امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے بعد ساڑھے چار سال ہے چار سال ہے مغیر مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ مانگے تانگے کی ٹیم ہے اپنی ٹیم ہے ہی نہیں کبھی وہ بچائے افنان صاحب سنا نہیں آپ نے چیلنجنگ ٹیم ہے وہ کہنے تاریخ کی بیس ٹیم ہے ان کے پاس دیکھیں مجھے آپ ایک شوکر ترین صاحب کو کرپ کا ابھی یہ بولتے رہے کہ ہم ایناروں نہیں دیں گے شوکر ترین نے کہا پہلے میرے کیس ختم کرو گے تو میں وزیر بنوں گا وزیر خزانہ پہلے ہوتے کیس انہوں نے ختم کروائے اور موسٹ پولی غلط ہی ہوں گے کیس میں یہ نہیں کہا جو بھی ہے انہوں نے اس کو کہا کہ ان کو ختم کریں گے اور اس کے اوپر یہ ایک نیب والے بندے کو یہ لاکہ انہوں نے وزیر خزانہ لگائے جو یہ خود اپنا ان کا جو کرپشن کا سارا کے سارا جو وہ تھا کہانی تھی وہ ساری نہ ان کی انٹیکٹ نظر آتی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں اب آگے آپ نے کسی کو کسی پر وزن ڈالنا ہے اتنا ڈالیں جتنا وہ اٹھا سکے ان پر اتنا زیادہ وزن ڈال دیا ہے وہ بچارہ ان سے نہیں ایک بندے سے نہیں ہو رہا اب آپ کہہ رہے نہیں وہی کرے گا وہی کرے گا وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ لگے رہے ہیں کہتے ہیں کارلہ صاحب کیوں تنقید کرتے ہیں مران خان صاحب جب تبدیلیاں کرتے ہیں تبدیلیاں حضرداری صاحب گورنمنٹ میں بھی بہت ہوتی تھی آپ نوازشف صاحب نے بھی کافی تبدیلیاں کی فورم نیسٹر نہیں لگائے رکھا ایڈوائزر لگائے رکھا پھر فورم نیسٹر بھی بعد میں لگا دیا تو باقی وزارتوں میں وہ تبدیلیاں کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی تبدیلی پر ہم سب اعتراض کیوں کرتے ہیں صاحب کیا عدنان صاحب اس طرح یہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں جو پہلی گورنمنٹ ہیں جنکہ آپ ہماری گورنمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں یا نون کی گورنمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ع یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میرے پاس بڑی ٹیم ہے میری ٹیم جو ہے میں ایسی ٹیم لے کر آوں گا آپ کو پتا چلے گا اور پھر آپ نے دیکھ رہے ہیں آج کیا کر رہی ہے اگر کرکٹ کی ٹرمز وہ یوز کرتے ہیں بار بار وہ کرتے ہیں تو کرکٹ تو بائی چانس ہے ملک تو بائی چانس نہیں چلتے اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی ملک کو آپ اس طرح چلائیں گے کہ ویسٹرن ڈیز کا ریزرٹ ایسا آجائے تو آپ ورڈ کپ کیسے خود اس کے بڑا اختلاف اس سے اختلاف ہے میرا کہ آپ پولیٹیکل سائنس دیسے ایک واسٹ سبجیکٹ کو ایک واسٹ فیلڈ کو آپ ڈیمج کر رہے ہیں کرکٹ کی طرح ملاز جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیوں کہا کیوں کہا کہ یہ سیلیکٹڈ ہے دیکھیں جب سیلیکٹڈ کہا تو خود ہی انہوں نے ڈیکس بجائے اگر یہ الیکٹڈ ہوتا تو اسی وقت پروٹیسٹ کرتا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے اگر ملک چلانا ہو تو آپ کہتے تھے اسد عمر آئے گا اور اس ملک کو ہم نے وزیر خزانہ میں ایسا لے کر آوں گا یہ ان کے ڈائلاؤگ تھے جو وہ اکثر بولا کرتے تھے کرکٹ ٹیم میں ایسی بناوں گا کہ پتا چلے گا کرکٹ میں میں ایسی ری فارم کی ہیں پتا چلے گا نہ کرکٹ میں ری فارمز کر سکے نہ ملکی معیشت میں ری فارمز کر سکے نہ پنجاب پولیس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں ری فارمز کروں گا نہ اس میں ری فارمز کر سکے نہ بلدیاد کی بات کرتے تھے کہ میرا کیپی کیursٹ دیکھو می میری کے پی کے میں میں نے بلدیات کو ایسے کر دیا نہ وہاں پر بائیس ماہ سے الیکشن ہو رہے ہیں اور پنجاب کو ڈی سیٹ کیا اور سپریم کورٹ نے انہوں نے بھال کر کر ان سے سامنے بٹھا دیا ایک بات یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو کرکٹ ہے نا وہ اس کے اندر امپورٹنٹ فیزیکل فٹنس ہے سیاست میں امپورٹنٹ مینٹل فٹنس ہے وہاں بھی مینٹل فٹ ہونا بڑا ضرور نہیں ہے دیکھیں وہاں بھی اتنا مینٹلی نہ بھی فٹ ہونا بندہ تو گزارہ چل جاتا ہے دیکھیں وہ اتنی ڈائنیمک نہیں ہے صحیح یہ چار گھنٹے چار گھنٹے آپ نے ایک سٹریٹیجی بنانی ہو امیلیمنٹ کرنی ہے ادھر تو آپ نے ملٹیپل سٹو چیز ہے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان کتنے کنفیوزد ہے اور کتنی بار اپنی کیبینیٹ کو چینج کرتے ہیں فواد حسین چودری جس کو مطلب انہوں نے وہی پوسٹ دی تھی جب وہ پرائیم منسٹر بنے تھے پھر اس کو ہٹا کے اب دو سال بعد پھر سے وہی پوسٹ دے دی مطلب وہ اپنی کیبینیٹ کو بھی کرکیٹ کی ٹیم کی طرح مطلب ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے ہی اس کی پوزیشن چینج کریں گے اس کو یہاں پر کریں گے اس کو ایسا کریں گے تو اس کو ایسا کریں گے تو ان کو ریزلٹ مل جائے گے آپ کو بھی پتا ہے دوستو کہ بھاکستان میں اور بھارت میں کرکٹ کتنا فیماس ہے لیکن پاکستان کے لوگوں نے اسے کچھ جادہ ہی سیریسلی لے لیا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان جیسے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان شروعات کے سارے میں چھار گیا تھا پھر کسی ٹیم کے جیتنے ہارنے پر مطلب ویسٹ انڈیچ کے ہارنے جیتنے پر ڈیپینڈ تھا کہ پاکستان آنگے کالیفائی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو ایک طرح ایسے میریکل ہوا تھا اور جو اب پاکستان کے لوگ وہی کچھ جیسا سمجھتے ہیں ایسا کچھ عمران خان آئیں گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ بھی سمجھتے ہو کرکٹ اگر دیکھتے ہو تو اگر آپ کو پتا ہے تو definitely آپ جانتے ہوگے تو اسی طریقے کا کچھ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو لا کر تو رسک لیا لیکن اب سب الٹاپ الٹاپ پڑ رہا ہے پاکستان کی عوام کے لیے حالانکہ پاکستان کی دوسری پارٹی تو یہ بھی کہتی کہ عمران خان کو جتایا گیا ہے مطلب selected کیا گیا ہے آرمی کے دورہ directly بولتی ہیں میڈیا پر بولتی ہیں اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا انہوں نے بولا تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں جو cabinet minister ہے اب بھی مطلب ایک cabinet minister آئے تھا جس نے بولا تھا بھارہ سے ہم trade شروع کریں گے اسے کیول پندرہ دن پہلے بنایا گیا تھا اور پندرہ دن بعد اس کو ہٹا دیا گیا مطلب اس طریقے کی حرکتہ ہو رہی ہیں تو سمجھ سکتے ہو آپ دوستو کتنا confused prime minister ہے پاکستان کا آپ کو بھی پتا ہے کچھ cabinet ministry اتنی آسان نہیں رہتی ہے اسے سمجھنے میں ہی مطلب لوگوں کو چھے چھے مہینے لگ جاتے ہیں اس میں کرنا کیا ہے اور آپ پندرہ پندرہ بیس بیس دن میں cabinet ministry چینج کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دوں پاکستان میں جو ہنگامیں مچے ہوئے ہیں اس کو لے کر پوری طرح سے پاکستانی میڈیا نے سوسل میڈیا پر بین پھر سے لگا دیا ہے اور الیکٹرونک میڈیا میں یہ خبر آنے ہی نہیں دی جا رہی ہے کہ جو ہنگامیں اس کو کبریج ہی نہ دی جائے ایسا کچھ کر دیا گیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے دورہ تو اس پر اپسائد ویڈیو نہ آئے کیونکہ پاکستان کی میڈیا اس پر بات ہی نہیں کر رہی ہے اس پر بلکل بھی مطلب بات کرنے پر پابندی لگ چکی ہے تو دیفنیٹلی عمران خان نے اس کو تو کور کر لیا ہے آپ کو بھی پتا کہ فرانس نے اپنے ناغرک پاکستان سے باہر بولانے کا عادیس دے دیا ہے مطلب پاکستان سے نکلنے کا عادیس دے دیا ہے تو فرانس اپنے ناغرک خود بولا رہا ہے تو دیکھتے ہاں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے ماں کی حالات بہت خراب ہیں لیکن اس کو کوئی بھی میڈیا کپریج نہیں دی جا رہی ہے جیسے جہاں جہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں کا نیٹ ہی بند ہے تو کیسے لوگ پروٹیسٹ کو مطلب دنیا کے سامنے لاب آئیں گے تو یہ مطلب عمران خان کا جو گیم ہے سکسیسپول دیکھتا لگ رہا ہے کہ جو پروٹیسٹ اس کو دبانے کے لیے یہ یہ کام کر دیے گئے ہیں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم آپ اپنے کا سجھاؤ کومنٹ باکس میں جرور لے گئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہنمات دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لیے جاہن